السلام علیکم امید ہے آپ سب خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ آسانی سے آپ امیگیشن کاؤنٹر کے لیے کر سکتے ہیں بغیر انگلیش بولے کیا تبدیلی ہوئی ہے وہ بھی میں آگے چل کے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹر بھی ضرور پیس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بھی آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے اچھا جی چند دن پہلے جو کچھ خبریں چل رہی تھی کہ ملیشیا ائرپورٹ پہ کچھ گربڑ ہو رہی ہے کسی کو غیر قانونی انٹری مل رہی ہے اور کسی کو جانبوجھ کا ڈپورٹ کیا جا رہا ہے ایسی کچھ خبریں تھی اس کے بعد پھر ملیشیا کے پرائم میسٹر انور ابراہیم نے سرپرائز ویزٹ کیا ملیشیا ائرپورٹ پہ کیا لائی وان پہ اس کے بعد پھر انہوں نے ایک حکم جاری کیا وہ کیا ہے وہ بعد میں بات بتاتا ہوں لیکن پہلے آپ دیکھیں انہوں نے تقریبا ائرپورٹ کا جو سٹاف ہے ان سے باتیں کی کاؤنٹر سٹاف ہے ان سے باتیں کی جو بیسٹر آ جا رہے تھے ان سے باتیں کی اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک حکم جاری کیا وہ کیا تھا کہ جو بھی بندہ کسی بھی کنٹری سے آ رہے نا اس کو ضروری نہیں ہے کہ وہ انگلیس بولے اور صرف ان کی انٹری ریکوائرمنٹ پوری ہونے چاہیے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کافی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ آپ کے پاس سکس مونٹ پاسپورٹ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس ویلڈ ویزا ہونا چاہیے شو منی آپ کے پاس ہونے چاہیے اکومنڈیشن ہونے چاہیے اکومنڈیشن کا انہوں نے مطلب رہائش جو ہے وہ انہیں ایسا کر دیا تھا کہ اگر آپ کسی دوست کے پاس بھی جانا چاہتے ہیں تو اس کا نمبر بغیرہ لکھوا کے پہلے لوگ کام پہ آسانی سے بندے کو رکھ لیتے تھے کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ پہلے لوگ صرف دو نمبر کافیاں بنواتے تھے اور کام پہ چلے جاتے تھے لیکن اب ایسا ہے کہ امیگیشن کی طرف سے سختی کی جا رہی ہے جرمانے کیے جا رہے ہیں جس کے بعد جو کمپنی کے مالک ہیں وہ ڈر گئے ہیں وہ بغیر پرمٹ والے کو کام نہیں دے رہے یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ لوگ کافی پریشان ہیں حالانکہ کام بہت زیادہ ہے لیکن پریشانی صرف یہی ہے کیونکہ انہوں نے کہا جی ایک بندہ اگر ایک بندہ کسی کمپنی میں پکڑا گیا تو اس کو دس سے پچاس ہزار جرمانہ ہوگا یہ دونوں کے لیے ہوگا جو بندہ پکڑا جائے گا اس کے لیے بھی جس کمپنی میں وہ کام کر رہا ہے اس کے لیے بھی الگ الگ یعنی دونوں کا اس کے بعد آ جاتی ہیں اگر انہوں نے کہا جی پانچ بندے پکڑے جائیں گے تو پانچ بندوں کے ساتھ انہوں نے ساتھ یہ کہا ہے کہ یہ جرمانے کے ساتھ ان کو پانچ کوڑے بھی مارے جائیں گے یعنی جو سزا ہوگی اس کے مطابق ان کو بعد میں پانچ کوڑے بھی مارے جائیں گے یہ دس ہزار سے پچاس ہزار کے درمیان ہوگا یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ دس ہزار ہوگا یا پچاس ہزار ہوگا یہ عدالت فیصلہ کرے گی لیکن ان سزاؤں کی وجہ سے کافی لوگ ڈر گئے ہیں جو کمپنیوں والے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو بندہ ورک ویزا پر ہے اس کو ہی رکھا جائے اس لیے میں آپ لوگوں کو بار بار کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے کام کی نیسے ملیشیا میں جانا ہے تو آپ بالکل نہ جائیں ویزر ویزا پر آپ ایک بار ہی ورک ویزا لے کے جائیں بے شک تھوڑا انتظار کرنا پڑ جائے پڑ جائے لیکن زلالت سے بچ جائیں اور ورک ویزا آسانی سے یہاں سے لے کے جائیں اپنے ہوم کنٹری سے یعنی پاکستان سے انڈیا سے بنگلہ دیش سے نپال سے جہاں سے بھی آپ جانا چاہتے ہیں تو ایک بار ہی ورک ویزا پر جائیں یہ روز روز کی پریشانی سے آپ لوگ بچ جائیں گے ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ جو بھی بندہ جا رہا ہے اس کا ویزا نہیں لگ رہا جو ویزا پر گیا ہے یہ صرف ایجنٹوں کی باتیں ہوتی ہیں تو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کیسے لگی اگر اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں دعا میں بہت یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ